دوسرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بکفرت یاد کر دے اس سے ایک تو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ میں نے اپنی باتوں کی حفاظت کرنی ہے دوسرے یہ کہ میرے کام اگر اچھے ہو رہے ہیں ان میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو اس لیے کہ میرا پورا توقل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے اور پھر آخری آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دینے والی اصل ذات جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہے کاروباروں میں برکت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑتی ہے تمہاری کوئی پہچان ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے اس لیے جب آخری زمانے میں مسیح معاوت کو مان لو تو پھر دنیاوی لالچیں اور دنیاوی کھیل تماشے تمہارے سے بہت دور چلے جانے چاہیے اگر یہ اپنے سے دور نہ پھینکے تو ایسی ہی حالت ہوگی تمہاری جیسے تم نے مسیح معاوت سے اعتباد کر کے کہ ہم جان مال وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے پھر مسیح معاوت کو قلعہ چھوڑ دی ہے اور مسیح معاوت نے جس کام کے لیے تمہیں جمع کیا تھا ایک جماعت بنائی تھی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا اسے بھول گئے یعنی خدا تعالیٰ سے کام کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق جوڑنا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو سجانا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا ویعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آزمانے کے لیے کہ تمہارا کس حد تک آخرین میں بھیجے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ تعلق ہے اور کس حد تک تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مسیح معاوت سے کیے گئے عید بیعت کو نبانے والے ہیں جمعہ پر حاضر ہونا تمہارا میار مقرر کیا ہے پس ہر احمدی کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جمعہ کے لیے مسجد آنا یا اگر مسجد نہیں ہے تو چند احمدی کٹھے ہو کر جمعہ پڑھنا انتہائی اہم ہے پس صرف رمضان کا آخری جمعہ یا رمضان کے باقی جمعہ جو ہیں صرف مسجد کی حاضری بڑھانے والے اور دکھانے والے نہ ہوں بلکہ سارا سال ہی ہمیں یہ نظر آئے کہ ہماری مسجدیں اپنی گنجائش سے تھوڑی پڑھنیں اب یہ نمازیوں سے چلک نہیں شروع ہو گئی ہیں جمعہ کی حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے سوائے مریض مسافر اور عورت اور بچے اور غلام کے جس شخص نے لہب و لعب اور تجارت کی وجہ سے جمعہ سے لا پروہی بڑھتی اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پروہی کا سلوک کرے گا یقین اللہ تعالیٰ بے نیاس اور حمد والا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن نیکیوں کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے پس ہر قسم کی نیکیاں جمعہ کے دن کی جائیں جمعہ کے نماز کے علاوہ بھی ان کا عجر اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری سے بڑھ کر تو کوئی نیکی نہیں اور حکم بھی وہ جو انتہائی فرائض میں داخل ہے پس جمعہ کی نماز کے لئے آنا سب سے زیادہ نیکیوں میں بڑھانے کا مجھے بنتا ہے اور یہی چیز ہے جو منافق اور مومن کی پہچان بھی کرواتا ہے جیسا کہ یہ گروائیت میں آتا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ آمال نامے میں منافق لکھا جائے گا جسے نہ تو مٹایا جا سکے گا اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکے گا پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو جاد زمری روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تزاہل کرتے ہوئے تین جمعہ لگتار چھوڑے سستی کرتے ہوئے تین جمعہ لگتار چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے اور جب مہر کر دیتا ہے تو پھر نیکیاں کرنے کی توفیق بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آجتہ ایسا انسان بالکل ہی دور خرچت ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے استعداد کے مطابق پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے اور گھر سے خوشبور لگا کر چلے اور دو آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے یعنی اپنے بیٹھنے کے لیے زبردستی پر اینٹ آئے اور پھر جو نماز اس پر واجب ہے وہ ادا کرے پھر جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو وہ خاموشی سے سنے تو اس کے اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان ہونے والے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے پھر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے پھر مینڈا ہے پھر مرگی اور پھر انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر فرمایا کہ پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں یعنی فرشتے اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں اس خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں جو امام دے رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک تو جو سواب ہے اس کے بعد علاوہ خطبوں کی کو توجہ سے سننے کی طرف کی توجہ سے لائی گئی ہے جس مسجد میں مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوں اور وہ وہ سن رہے ہیں وہ باتیں اس سے زیادہ بابرکت مجلس اور کونسی ہو سکتی پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے روز امام کے خطبے کے دوران بولے اس کی مثال اس قدے کیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوں اور جو اس سے یہ کہے کہ خاموش رہے تو اس کا بھی جمعہ نہیں یعنی بولنے والے کو خاموش کرانا بھی بول کر یہ بھی منہ ہے اگر بچے شور کر رہے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جانا چاہیے اور اگر کوئی ہوشمند بچہ ہے بول رہا ہے شارت کر رہا ہے تو اس کو اشارے سے منہ کرنا چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سلیک وطفانی جمعہ کے روز اس وقت آ کر بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اسے فرمایا اے سلیک کھڑے ہو کر دو رکت نماز عدا کرو اور اس میں اختصار سے کام لو پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز امام کے خطبہ دینے کے دوران آئے تو وہ دو رکت پڑھے اور ان کو جلد جلد مکمل کر لے الکمہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن وسعود کے ہمراہ جمعہ کے لئے گیا انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے تین آدمی مسجد میں پہنچ چکے تھے انہوں نے کہا چوتھا میں ہوں پھر کہا چوتھا ہونے میں بھی کوئی دوری نہیں پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے کہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جمعہ میں آنے کے حساب سے بیٹھے ہوں گے یعنی پہلا دوسرا تیسرا پھر انہوں نے کہا چوتھا اور چوتھا بھی کوئی زیادہ دور نہیں تو یہ اتنی اہمیت ہے جمعہ کی پھر ایک روایت میں آتا ہے حضر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ پڑھنے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو اور ایک شخص جمعہ سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ جنت کا اہل ہوتا ہے یہ پہلے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نیکیوں کی فتمہ جدی توفیق تو نیکیاں انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیکیاں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے دل کو داغ لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ فتمہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہی انسان جو جنت کا اہل ہوتا ہے جیسے کہ آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت سے محروم رہ جاتا ہے